بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الخیب حق سبانو تالہ ہے درود و سلام و محمد و عالی محمد کی ذات پہ پینٹا گون کی حصیت سے آج ساری دنیا واقف ہے لیکن ایک زمانے میں مدینے کے قریب ایک جگہ تھی خیبر خیبر کا قلعہ تھا وہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی تھی آخر تانگ آمد بجانگ آمد سرکار دعالم اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ اس خیبر کے قلعے کو فتح کیا جائے اپنے چند اصحابہ کے ساتھ جن میں روایت ہے کہ تین سو سوار تھے اور ہزار پیدل سو تھے خیبر کی فتح کے لیے جب نکلے تو وہاں پہ ان سے معایدہ ہوا کہ خیبر کو اگر چالیس دن تک فتح نہ کیا گیا تو آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے انتالیس دن تک جنگ ہوتی نہیں اور اس خیبر کی ایک بال بیگا بھی نہیں ہوا سرکار دعالم نے خیبر کے باہر آکے اللہ سے دعا کی کہ بار الہ بری رانمائی کر تو اللہ تعالی نے بزریا جبرائیل سرکار دعالم کو دعائیں نادیلی اتا کی حضور نے واپس آکے اعلان کیا کہ کل میں علم جنڈہ اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا وہ حیدر کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا سب اصحابہ میں یہ خوشی کی لہر پھیل گئی اور سب میں تشویس اور تجسس ہو گیا کہ شاید علم ہمیں ملے گا اور حضور کے موں سے لکھ لی جو بات ہے وہ سچ ہوتی ہے سب وہ تجسس تھا حضور نے جب نادیلی پڑی تو مولا کائنات عبیر المومنین مدینے میں تھے موجزاتی طور پر ان کی آمد خیبر بھی ہوئی تو دوسرے دن دیکھا کہ اللہ کے رسول نے علم مولا کائنات عبیر المومنین حضرت علی بن بیدارب کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا علم دینا جھنڈا دینا ایک بہت بڑی عزبت اور بزرگی کی نشانی ہے ہر قوم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے امریکہ ہے اس کو سکوٹ پاور ہے اس کے جھنڈے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی گی اس کی جتنی ریاستیں ہیں اس پہ اس کے سٹارز کے نشان بنے ہوئے اس طرح مختلف مذاہب کے ملکوں نے اپنے اپنے جھنڈے بنا رکھے ہیں ہمارے ملک کا بھی ایک جھنڈا ہے ہم اس پہ ابھی یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جب نیا پاکستان بن رہا تو ہم جھنڈے کی بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو فلسفی بتانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو حکمرانوں کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ایک طور بن جو حرف آخر ہو جائے انقلاب ایران کے بعد جو ایران کا جھنڈا بنا اس پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اللہ سپریم پاور ہے ہمارا جو برادر ملک ہے سعودی عربی ہے اس کے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے اب پاکستان کا جو جھنڈا ہے اسے غور سے دیکھیں تو ہم ایز اے مسلم ہمارے تمام اسلامی تیوار روشتہ حلال تھی شروع ہوتے ہیں روشتہ حلال کے ایک اپنا چاند ہے قدوائی صاحب نے پاکستان کا جھنڈا تخلیق کیا اور کچھ دوست چودری رہمتالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا اب پاکستان جیسے اب یہ الیکشن ہو چکے ہیں ہر طرف سے نئے پاکستان کا اعلان ہو رہا ہے تو میں قوم کو حریر کرتا ہوں کہ پاکستان کے جھنڈے پہ بھی تبدیلی کی جائے پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کے پہ جو چاند بنا ہو گا ہے یہ روشتہ حلال نہیں ہے بلکہ وبالی چاند ہے جب چاند یکم سے لے کے چودہ نکھ چڑھتا ہے چڑھتا ہے چاند اس کا ایک الگ نقشہ ہوتا ہے اور پندرہ کے بعد جب چاند گھٹنے شروع ہوتا ہے اور اماوس کی راتوں سے پہلے جو ایک نقشہ بنتا ہے پاکستان کے جھنڈے پہ وہ نقشہ بنا ہو گا ہے یہی وجہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا پاکستان کے چاند میں وہ وبال وبال کی پوزیشن ہے پریشانی کی پوزیشن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جہاں پہ یہ اتنی تبجیلیاں کی جارہی ہیں اور پاکستان میں ابھی ریاست مدینہ کا اعلان کیا ہے ہمارے عمران خان صاحب جو متوقع و بزیر حضم ہے کہ پاکستان کی ہم ریاست کو سرکار دعالم حضرت محمد مسوح صلی اللہ علم کی مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو کیوں نہ پاکستان کے جنڈے پہ سرکار دعالم کا نام لکھتی ہے جائے میں نے اپنی زنیانی جنڈری دو آزار اٹھارہ میں یہ نقشہ شایع کیا تھا کہ پاکستان کا نقشہ ہی ایسے بنا ہوئے اس پہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ کے نام لکھا ہوئے اور اس جنڈے کا پاکستان کا جو نقشہ دیکھیں تو اس میں لفظ محمد این کشمیر کی جگہ پہ ہے پاکستان کے جنڈے بھی اگر اس کو ایڈ کر دی جائے تو کشمیر کا مسئلہ بھی عبرو مندانہ طریقے سے حال ہو سکتا ہے کشمیر جائے کشمیریوں کا ہو چاہے پاکستان میں شامل ہو یا جو بھی اس کا عبرو مندانہ حال ہو کشمیر کا مسئلہ بھی حال ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ جنڈہ جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اور یہ مدینہ کی ریاست عمران خان اس کو کہہ رہے ہیں تو پاکستان کا سرکار دعالم کا روضہ بھی گمبز ہے گمبز خضرہ سبز گمبز ہے پاکستان کا جو جنڈہ ہے یہ بھی سبز ہلالی پرچم ہے تو اس پرچم میں میں ہدیعہ کرتا ہوں پوری قوم کو خصوصا ہمارے چیف جسٹس اور ہمارے فوج کے جو سربراہ ہیں یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جس پہ غور افکر کرنے والے دوست ہیں جو پاکستان کے جنڈے پہ پاکستان کا نقشہ بنا کے اس پہ محمد مصطفیٰ سرکار دعالم کا نام اس پہ لکھیں ایک تو یہ جنڈہ سعودیہ ریبی کی طرح اور ایران کی طرح یہ سر نگون نہیں ہوگا ہمیشہ سر بلند رہے گا ہماری پوری قوم عاشق رسول ہے ہماری قوم چاہے نماز پڑے یا نہ پڑے لیکن جہاں پہ سرکار دعالم سے محمد مصطفیٰ سے عشق کا سوال آتا ہے تو ہماری قوم اپنی جان فیدا کرنے کے لیے سیار ہو جاتی ہے اگر پاکستان کے جنڈے پہ پاکستان کا نقشہ اور اس پہ محمد مصطفیٰ کے نام لکھا ہوگا تو وہ جنڈہ بیشہ سر بلند رہے گا سر نگون کبھی نہیں ہوگا اور اس جنڈے کی بے حرمتی بھی نہیں ہوئی کرنے کی جرت کرے گا چودہ اگرس کو یوم اعدادی بنانے کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جنڈے ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں اور ان کی حرمت نہیں ہو رہی ہوتی پاکستانی جنڈے پہ سرکار دعالم کے نام لکھنے سے پاکستان کو جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشی ہو رہی ہیں وہ بھی اپنی دم زوڑ دیں گی اور پاکستانی جو نئی نیا پاکستان بننے جا رہا ہے جس کا اعلان عمران خان صلی اللہ نے کیا ہے اور پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کا اعلان کیا ہے اس جنڈے کی بدورت انشاءاللہ مدینہ جیسی ریاست بنانے میں بھی کام جب ہو جائیں گے اگر کہیں سات سو چھاسی لکھاؤ تو ہم کہہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اگر کہیں بانوے لکھاؤ نائنٹی ٹو تو نائنٹی ٹو سرکار دعالم عطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد مبارک ہے اور ایک مزے کی بات میں حدیع کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل ڈائلنگ ہے لیکن پاکستان میں جب انٹرنیشنل ڈائلنگ کی جاتی ہے تو ہمیں نائنٹی ٹو ملانا پڑتا ہے نائنٹی ٹو سرکار دعالم عطرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منطلق ہے تو میں نے اپنی قوم کو یہ بات حدیع کر دی ہے نئے پاکستان میں نئے جنڈہ پاکستان کا بنائیں تو پاکستان کے جنڈے پر محمد مصطفیٰ کا نام پاکستان کے نقشے بکندہ کریں انشاءاللہ سرکار دعالم عطرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں پاکستان کی حفاظت ہوگی پوری قوم کو یہ یومِ ازادی کا مہین ہے پوری قوم کو میں پاکستان کی یومِ ازادی پیش کرتا ہوں پاکستان زندہ بہت